بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرنے کے بعد سائنس کی نظر میں مردے کا کیا حال ہوتا ہے تدفین کے ایک دن بعد یعنی ٹھیک چوبیس گھنٹے بعد انسان کی آنتوں میں ایسے کیڑوں کا گروز اور گرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پاکھانا کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ساتھ ناقابل برداش بدبوب پھیلنا شروع کرتا ہے جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو دعویٰ دیتے ہیں یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کی جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوش کھانا شروع کر دیتے ہیں تدفین کے تین دن بعد سب سے پہلے ناق کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے چھے دن بعد ناقن گرنا شروع ہو جاتے ہیں نو دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کی جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے سترہ دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاب باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں ساٹھ دن کے بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے انسان کی جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں رہتا نوے دن کے بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک سال بعد دھڑیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور بلا آخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو میرے دوستو غرور تکبر حرس لالچ گھمنڈ دشمنی حسد بغض جلن عزت وکار نام احدا بادشاہی یہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جاتی ہے سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے انسان کی حیثیت ہی کیا ہے مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی دفن ہو جاتا ہے پانچ یا چھے فٹ انسان کا قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے دنیا میں اکڑ کر چلنے والا اپنے آپ کو تاقتور سمجھنے والا دوسروں کو حقیر سمجھنے والا دنیا پر حکومت کرنے والا قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے لہذا انسان کو اپنی عبدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تاکہ ایسی مزید اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں